موسیقی اور اپنی منظور نظر پارٹی عوامی لیگ کو دھاندلی کر کے الیکشن جتوائے اس کے جواب میں یہ کمپین بنگلہ دش کے سوشل ایکٹیو سٹو نے اور بنگلہ دش کی سیور سوسائٹی نے اور پبلک نے اپنے بلبوتے پر سٹارٹ کی یہ پبلک کی کمپین تھی اصل میں اور یہ اتنی زیادہ سکسیسول رہی کہ ریٹیل سیکٹر میں خاص طور پر جو انڈین گوڈز ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ گر گئی انڈیا کی جو کمپنیاں ہیں وہ بڑے بھاری بھر کم قسم کے ڈسکاؤنٹس دیتے ہوئے نظر آئیں لیکن خریدنے والا کوئی نہیں تھا ان کی چیزوں کو تو یہ گراؤنڈ پہ بڑی سکسیسول مومنٹ رہی اچھا اس کے جواب میں لیکن انڈیا نے کاؤنٹر سٹرٹیجی یہ ایڈاپٹ کی کہ انہوں نے ڈاؤن پلی کرنا شروع کیا ان کے جو ایسٹس بنگلہ دش کے اندر تھے سالہ دین شویب چودری جیسے اور سوادش روائے جیسے اور دیگر بھی انہوں نے یہ نیرٹیو کریئٹ کرنا شروع کیا کہ یہ صرف نہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ گراؤنڈ پہ ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا بلکہ کچھ حضرات نے تو یہاں تک لکھنا شروع کیا کہ اس طرح کا نیرٹیو پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو سننے والے جاہل ہوتے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا جاہل انپڑ لوگ سن رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر سویدہ شروع صاحب کی اس وقت کی یہ ذرا خبر دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ انڈیا اوڈ مومنٹ اینڈ انٹی انڈیا سینٹیمنٹس ان بنگلہ دش آر نارڈ دس سیم اچھا یہاں دا بلنک پیج آفیشل کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ کوریج اس کیمپین کو دی تھی اور میرا شروع سے یہی موقف رہا کہ یہ کمپین بہت زیادہ سکسیسفل گئی ہے گراؤنٹ سے جو ریپورٹس مل رہی تھی وہ یہی بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ سکسیسفل رہی ہے اور لوگوں نے اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی ہے لیکن بنگلہ دش کے اندر جو انڈین ایسٹس ہیں وہ کیا ریپورٹ کر رہے تھے اور انڈین جنرلسٹ کیا ریپورٹ کر رہے تھے یہ طرح دیکھئے سم بنگلہ دشیز رن سوشل میڈیا چینلز یہ جو لوگ وہاں پر باتیں کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف ان کی تو انفارمیشن ہی غلط ہوتھی ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے پتہ ہوتا ہے میں سوازش روائے بہت بڑا جنرلسٹ مجھے پتہ ہوتا ہے ان کو کیا پتہ یہ جو بول رہے ہیں کہ بہت ہٹ گئی ہے انڈیا اوڈ کیمپین ایسا تھوڑی ہے راوی تو چین ہی چین لکھ رہا ہے انڈیا سے تو بہت پریم کرتے ہیں لوگ یہاں پر تو یہ کوئی کیمپین اتنی زیادہ سکسیسفل ہے نہیں اور آگے محصوف کہتے ہیں کہ کنسیکوینٹلی ایس پیسیفک گروپ آف پیپل یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں چھوٹا سا طبقہ جاہلوں کا ایسا ہے جو کہ ان کو سنتا ہے اس طرح کے پروگرام کرنے والوں کو اور باقی جو ہماری سوسائٹی ہے جو بڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس پر کان نہیں دھرتے اب مجھے بتائیے جاہل کون ہوئے جو ہمیں سنتے ہیں وہ جاہل تھے جو آپ کو سنتے تھے وہ جاہل تھے آپ تو کنٹینیویسلی ان کو جھوٹ بولتے رہے کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا یہاں سے ہم بولتے رہے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے گراؤنڈ کھسگرائے نیچے سے اور آپ یہاں پر اپنے ویورز کو اپنے ریڈرز کو کہتے رہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا آمر خان کی تری ایڈیٹس مووی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ رات کو سو جاتے تھے بڑا ریلیکس ہو کے مطمئن ہو کے چوکیدار ہمارا پہرہ دے رہا ہے وہ ساری رات آل از ویل بولتا رہتا تھا لیکن کئی سال کے بعد جب چوری ہوئی وہاں پر ہمارے ایڈیا میں تو پتا چلا ہے کہ چوکیدار تو بچار آندہ ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی آل از ویل بولتا رہتا ہے تو یہ جو جنرل سزرات تھے وہ بھی ایسے ہی تھے جھوڑ لکھتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ دھڑن تختہ ہو گیا اور انٹی انڈیا سینٹیمنٹس پیک پہ پہنچے اس لیول پہ پہنچے ٹپنگ پوائنٹ پہ پہنچے کہ سرکار ہی گر گئی وہاں پر اچھا باید اوہ چودری صاحب جو ہیں چودری صاحب نے میرے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا اور وہ بھی اسی طرح یہ باتیں کرتا رہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے انڈیا تو بہت ہی پاپلور رہے ہیں یہ جو لوگ رن کر رہے ہیں کمپینڈ تھے تو بہت ہی فضول قسم کے لوگ ہیں چودری صاحب کو آج کل نیا کام دے دیا گیا ہے وہاں پر دھڑن تختہ ہو گیا عوامی لیگ تو رہی نہیں نا اب وہ کیسے لکھیں کس کے لیے لکھیں تو ان کے جو ہینڈلرز ہیں انڈیا کے اندر ان کے ہینڈلرز کا آپ کو بتا دوں یہ جو بی جے پی آر ایس ایس کی میڈیا ٹیم میں وہی ان کے ہینڈلرز ہیں تو یہ زیادہ کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ کہاں سے کس طرح سے آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی جو پرو انڈیا میڈیا اوٹلیٹس تھے وہ اصل میں گودی میڈیا کی ایکسٹینشن تھی یہاں پر اور اسی طرح سے جو پرو انڈیا جنرلیسٹ ہیں وہ ایکسٹینشن ہے اصل میں فہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا نیریٹیو آپ نے اب آگے لے کر چلنا ہے کن چیزوں پہ لکھنا ہے کن پہ نہیں لکھنا آج کل چودہ جیس آپ کو لگا دیا ہے بی جے پینے کے ذرا راہل گاندی کے پیچھے لکھو اس بیچاری کی پرسنل لائف کی اوپر بھی لکھتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی وائف ہے یا اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو یہ نیا کام ملا ہے ان کو اب یعنی شیخ حسینہ صاحبہ نہیں رہی ان کے تو سرکار چلی گئی تو اب یہ نیا کام ملا ہے کہ راہل گاندی کو اٹیک کرو کہیں نہ کہیں پہ تو انگیج رکھنا ہے نا ایسٹس کو تو یہ مس گائیڈ کرتے رہے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے کہ کوئی پبلک کے اندر سینٹیمنٹس نہیں ہیں یہ صرف آرٹیفیشل ہے یہ کریئٹ کیا جا رہا ہے اصل میں لوگ جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں بھارت کو پسند کرتے ہیں انٹی انڈیا سینٹیمنٹس نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ سب کے نیریٹیف بہے گئے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ کی جو امارت ہوتی ہے وہ ہواں بے کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو گر گئی امارت اس نے گرنا ہی تھا جھوٹ کی امارت نے بہرحال تو وہ جو کیمپین تھی ناظرین انڈیا اوڈ کیمپین وہ بہت سکسیسفل تھی اب ایک اور انڈیا اوڈ کیمپین اسٹارٹ ہونے کی چانسز ہیں بنگلہ دیش کے اندر ابھی یہ جو آپ نے دیکھا اتنا زیادہ وہ نقشہ چینج ہو گیا پورا کا پورا بنگلہ دیشی پولیٹکس کا اس کے باوجود بھی ایک اور انڈیا اوڈ کیمپین جلد اسٹارٹ ہو سکتی ہے اور یہ تب اسٹارٹ ہو سکتی ہے جب بنگلہ دیش میں الیکشن کا جب یہ گھمہ گھمی سٹارٹ ہو جائے گی نا ریلیا نکلیں گی جل سے جلوس نکلیں گے تو ان دنوں میں انڈیا اوڈ کیمپین آپ کو ایک برتبہ پھر سے سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کو لے کر بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جو کہ پبلک کو نہیں پتا بہت سارے ایگریمنٹس ایسے ہیں بہت سارے کانٹریکٹس ایسے ہیں جو کہ چھپ چھپا کے کیے گئے ہیں لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں ان کی ڈیٹیلز ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سلولی سلولی میڈیا میں پبلش ہونا شروع ہو جائے اور یہ جو وہاں پر الیکشن کی ریلیز اور جلسے وغیرہ ہو رہے ہوں گے اس میں جو سپیچز ہو رہی ہوں گی ان سپیچز کے اندر بھی انڈیا ایک خاص بحث کا مدہ ہوگا تو وہ جو الیکشن کا ماحول ہوگا وہاں پر اس کے اندر انڈیا اوڈ کیمپین کا سیکنڈ ورجن سٹارٹ ہو سکتا ہے وہ پہلے والا ورجن تھا نا اب یہ سیکنڈ ورجن سٹارٹ ہو سکتا ہے اس کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے انڈیا کی طرف سے اس وقت بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ نیا جو سسٹم بنایا ہے اس میں اپنے کچھ لوگ گسائے جائیں بہت کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ والا فیکٹر بھی ٹرگر کر سکتا ہے انڈیا اوڈ کیمپین کا جو سیکنڈ ورجن ہو گا یہ جو کیمپین ہوگی الیکشن کے دوران جاری رہ سکتی ہے الیکشن کے بعد اس نے کیا شکل اختیار کرنی ہے کہ سروخ میں جائے گا یہ اگلی جو گورنمنٹ آئے گی اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لہذا اس وقت جو انڈیا پالیسی میکرز کی جانب سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نئے سسٹم کو بھی کسی طرح سے تھوڑا سا ہائیجیک کرنے کی کوشش کی جائے ان حرکتوں سے میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا باز رہنا چاہیے کیونکہ یہ والی جو اسٹرٹیجی ہے یہ بیک فائر کریں گی جسے پہلے والی اسٹرٹیجی نے بیک فائر کیا ہے ویسے یہ والی اسٹرٹیجی بھی آپ کی بیک فائر کر سکتی ہے